دیور نے گھر کے اندر فائرنگ کر کے بابی اور غیر مرد کو قتل کیا ہے اور پھر وہی لڑکی اگر والد کو دکھا دے مرد اور عورتیں دونوں لیمٹس میں رہیں میں اپنے معاشرے کو جانتا ہوں میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں میں ان کی غیرت کو بھی جانتا ہوں اگر کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے گا وہ اس کو مارے گا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر عبیر لیکن آج کی رپورٹ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ ناظرین پشاور میں غیرت کے نام پر ایک خاتون اور ایک مرد کا قتل ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی ناظرین ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ایسا ہوتا کیوں ہے اور دوسرا کہ اس کا حل کیا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ پشاور کا واقعہ بتاتا ہوں ناظرین پولیس کے مطابق پشاور میں غیرت کے نام پر ایک خاتون اور ایک مرد کو قتل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق دیور نے گھر کے اندر فائرنگ کر کے بھابی اور غیر مرد کو قتل کیا ہے پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا ہے جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں اب ناظرین دیکھئے کہ ایک نیچر ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ بھی کہیں بھی کچھ غلط ہو جائے یا ہمارے گھر کا کوئی فرد غلط کر دے تو ہوتا کیا ہے وہ بندہ بھلے برداشت کر بھی لے لیکن دوسرے لوگ برداشت نہیں کرنے دیتے اور تمہاری بہن نے ایسا کر دیا تھا اور دیکھو جی تمہارے بھائی نے ایسا کر دیا تھا اور تمہیں یاد نہیں ہے جی تم اسی کے بھائی ہونا اور تم اسی کے باپ ہونا اور تم اسی کے چچا ہونا تو یہ اس طرح کہہ کہہ کے لوگ اتنا چڑھاتے ہیں اور اتنا وہ غیرت کو جگا دیتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کرنے پر بندہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں ویسے بھی لوگ غیرت مند بستی ہیں تو اگر بیٹیاں بھی اگر یا کوئی عورتیں بھی لڑکیاں بھی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتی ہیں تو وہ پہلے سوچ لیں کہ بہت کم چانسز ہیں کہ انہیں گھر والے چھوڑیں گے بہت کم چانسز ہیں اور اگر کوئی مرد بھی کسی دوسرے کے گھر میں جھانک رہے تو وہ بھی سوچ لیں کہ یقیناً اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اس کا بچنا بڑا مشکل ہوگا بھلے بندہ جتنے ہی کمزور ہوگا وہ اپنی عزت پر کبھی سعودہ نہیں کرے گا لہٰذا اس کا بہتر طریقہ کیا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد اگر عورت کو پسند کرتا ہے اور عورت وہ لڑکی اگر مرد کو پسند کرتی ہے تو عزت سے اس کو لے گیا ہیں اس کو اس طریقے سے بغیرتی سے یہ نہ کریں اگر اس طریقے سے وہ بغیرتی کریں گے چاہے لڑکی ہو تو پھر یقینی طور پر ان کے لیے یہ مسئلہ بنے گا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو اگر دونوں والدین میں سے دیکھا جائے تو وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو لڑکی سے زیادہ محبت ہوتی ہے والد کو اور پھر وہی لڑکی اگر والد کو دھوکہ دے اور وہ ان کی عزت کا اس طریقے سے عزت کو نیلام کرے تو کیا گزرتی ہوگی ان پر اور اسی طریقے سے اگر وہی مرد جس کو وہ جب بچہ ہوتا ہے تو والدین اتنا مشکل سے پالتے ہیں تو وہ جب ان کی عزت کو دھو پر لگا دی تو کیا گزرتی ہوگی ان پر یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اکل سے ہاتھ ماریں وہ یہ عزت کا رشتہ ہوتا ہے میاں بی بی کا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت سے لے کر آئیں گھر والوں سے بات کریں اور اس کے بعد اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے فوراں لے آئیں نہیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں منہ اگر وہ نہیں مانتے کسی بھی صورت میں تو پھر صبر کر جائیں لیکن اس کا کوئی یہ حال نہیں ہے جی بگا کے لے آنا یہ ہو جانا وہ آئے روز ایسے کسے ہوتی ہیں تو بہرحال اس کا وائد حال یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں لیمٹس میں رہیں کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا جو کلچر ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی غیرت پر سعودہ نہیں کرتے اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں ہرگز اس میں یہ نہیں ہوں کہ قتل اس کا حال ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک انسان اگر کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جتنا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے اس میں قتل کرنا چاہیے نہیں میں ہرگز اس کی حق میں نہیں ہوں ہرگز نہیں لیکن میں اپنے معاشرے کو جانتا ہوں میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں میں ان کی غیرت کو بھی جانتا ہوں اگر کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی اس طرح کا اقدام اٹھائے گا اس طرح کے قدم اٹھائیں گے تو یقینی طور پر جتنا بھی کمزور بندہ ہوگا وہ اس طرح کا ایکشن لے گا لہذا میری درخواست ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں سے ایک ہی صورت میں یہ بچ سکتے ہیں اس کا حل بھی یہی ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہے ریزن یہی ہے کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں وہ غیرت ان کی لوگ ایک تو ان کو بہت زیادہ ان کی غیرت جگہ دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتے اور حل اس کا یہی ہے کہ اس طرح کی عرکتیں نہ کی جائیں سبر سے کام لیا جائے عقل سے کام لیا جائے اس کا یہی حل ہے باقی پولیس ہو قانون ہو کسی نے نہیں رکنا اگر کوئی کسی کے گھر کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے گا وہ اس کو مارے گا لہذا یہ ہمارا معاشرہ ہے ہمارا کلچر ہے ہم عزت پر سعودہ نہیں کرتے لہذا پھر سے کہوں گا آج کل کی جو نوجوان نسل ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں سبر کریں اور صحیح راستہ اپنائیں غلط راستے سے مت جائیں ورنہ آپ کی زندگیوں کو بھی ایک دن اس طرح کی مثال بن جائے گی کہ آج تو پشاور میں ہوئے نا کسی دن لاہور میں ہوگا کسی دن پشاور میں ہوگا کسی دن پنڈی میں ہوگا کسی دن کراچی میں کہ جی غیرت کے نام پر ایک اور مرد اور عورت قتل اپنی زندگیوں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں دوسروں کی عزتیں بھی نیلام مت کریں تب ہی آپ بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کی عزت بھی بچ سکتی ہے دوسروں کی عزت بھی بچ سکتی ہے اور آپ کی زندگی بھی بچ سکتی ہے جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گئے ہماری ویب سائٹ